میرا نام فریہ ہے میری عمر پچاس سال ہے میرے اببہ مولوی تھے اور اممہ گھرے لو خاتھ ہوں تھی جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھی ہمارے گھر پردے پر بہت سختی کی جاتی تھی میری اممہ نے بمشکل مجھے دسویں کلاس تک پڑھائی کروائی تھی وہ بھی پردے میں رہ کر میری سب سہریاں میرا مزاک اڑاتی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی کوئی میرے ساتھ نہ بیٹھتا تھا میں اممہ سے لڑتی اور ان کو کہتی کہ میں پردہ نہیں کروں گی ایک دن اببہ نے میری یہ بات سن لی اور اس دن سے اببہ نے مجھے گھر پر بٹھا لیا میں ہر وقت گھر سے باہر جانے کے بہانے تلاش کرتی ایک دن میں ماں سے زد کر کہ اپنی سہلی کے گھر چلی گئی جو پاس میں ہی تھا میں جیسے اس کے گھر داخل ہوئی سہلی کی پوری فیملی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں بہت اچھی فلم چل رہی تھی میں نے اس دن پہلے اس دن سے پہلے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا میں اس ہیروین کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں بھی اپنی سہلی سے ملی اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی میں فلم دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ کب دن سے شام ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تین گھنٹے کی فلم نے تو مجھے اندھا کر دیا تھا جب شام کا وقت ہوا تو میں نے سہیلی سفیر آنے کا کہہ کر گھر جانے کی اجازت لی گھر پہنچی تو اببہ گھر پر ہی موجود تھے اور مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میں اتنی دیر سے واپس کیوں آئی ہوں مگر میں نے اپنے اببہ کی باتوں پر بلکل دھیان نہ دیا اور کمرے میں چلی گئی اممہ غصے سے میرے پیچھے آئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے تم اپنے باپ سے بات کرنی کی تمیز بھول گئی ہو کیا میں اممہ کی بات پر چلا اٹھی اور کہنے لگی اب کیا سکون سے جینے کا سکون سے ساس لینے کا بھی حق نہیں ہے مجھے بڑھائی تو آپ نے میری چھوڑوا دی ہے اب تو میری جان چھوڑ دیں میں بالکل باغی ہو چکی تھی میری اممہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی وہ تو حیران تھی کہ میرے لبو لہجوں پر کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی اس طریقے سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی اممہ مجھے کہنے لگی کہ اپنے باپ کی نرمی کا امتحان مت لو جس دن وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے تو تم زندہ نہیں بچوگی میں اممہ کی بات پر عجیب طرح سے مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ پہلے کون سر سکون سے ساتھ لینے کا حق ہے جو آپ بولنے کا بھی حق چھیننا چاہتے ہیں آپ لوگ میری اممہ مجھے افسوس سے دیکھتے ہی ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں مگر میں خوش تھی کہ آج میں ایک نئی زندگی جی کر آئی تھی میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ میں نے آج سکون سے پوری فلم دیکھی اپنی زندگی سے کچھ ہٹکے کیا اب میں اگلا عمل سوچنے لگی کہ میں کب دوبارہ اپنی سہیلی کی طرف جاؤں اور وہاں دونوں بیٹھ کر فلم دیکھیں فلم کی ہیروین مجھے بہت پسند آئی تھی میں خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں بھی ایک ہیروین ہوتی اور فلموں میں کام کرتی کتنے پیسے کماتی اور رنگ بھی رنگ کے کپڑے پہنتی وہ ہیروین بہت خوبصورت لگ رہی تھی نہ جانے اس نے چہرے پر کیا کیا لگا رکھا تھا اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی میں نے بے سختہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا میرا رنگ پیلا زرد تھا اور ہوت بلکل سفید تھے مجھے خود کو دیکھ کر گھین آنے لگی میرے بالوں پر بہت سا تیل لگا ہوا تھا میں نے جلدی سے ہجاب کھولا اور باہر اپنا صرف دھونے چلی گئی اببہ نے جب مجھے ننگے سر دیکھا تو وہ آگ ببولہ ہونے لگے اور امہ کو کہنے لگے کہ اس کو کچھ سکھاؤ باہر کے سامنے ننگے سر نہیں آتے مجھے سب سے چڑھ ہونے لگی تھی آخر اببہ کو کیا مسئلہ تھا نہ جانے کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے آخر کو میں اببہ کے سامنے آئی تھی گھر میں کوئی نامحرم تو نہیں تھا جب اتنا گصہ کر رہے تھے میں تن فن کرتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دن بعد دوبارہ میں ماں سے زد کر کے اپنی سہلی کی طرف گئی مگر اس بار امہ نے مجھ سے کہا کہ میں جل سے جل واپس آ جاؤں میں نے اپنی ماں سے وعدہ کی اور اپنی سہلی کی طرف چلی گئی ہم دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی ایک اور ساتھ ایک نئی فلم دیکھ رہی تھی میں نے دل میں آئی خواہش اپنی سہلی کے ساتھ کہہ دی میں نے اپنی سہلی کو کہا جس کا نام سمینہ تھا میں نے بولا کہ سمینہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ہیروین ہوتی اس نے چوک کر میرے طرف دیکھا اور پھر تیز تیز ہسنے لگی کہنے لگی کہ ہیروین کے شکل تم جیسی نہیں ہوتی میں اپنی سہلی کے بات سن کر اداس ہو گئی میں نے اسے کہا کہ اگر میں خود کو بدل لوں تو کیا میں ایک ہیروین جیسی لگ سکتی ہوں وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں بہت شوق ہے کیا ہیروین بننے کا میں نے ہاں میں سے ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتی ہوں جو فلموں میں کام دے سکتا ہے کیا تم فلموں میں کام کر لوگی میں ہیروین سے اپنی سہلی سمینہ کو دیکھنے لگی اور اس سے کہا کہ یہ کیا ممکن ہے مگر میرے اببہ اور امہ تو کبھی نہیں مانیں گے سمینہ نے کندے اچھکا دی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے لئے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ اس لڑکے سے بات کر لوں آگے تمہیں کیا کرنا یہ تمہیں زیادہ بہتر پتا ہے میں نے سمینہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس لڑکے سے بات کر لو باقی میں خود دیکھ لوں گی مگر میں کیا کر سکتی تھی اببہ کو تو کسی طرح نہیں ماننا تھا اور فلموں میں کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا میں سمینہ کے گھر سے چلی گئی اور ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ میں فلموں میں کام کیسے کروں گی مگر میں نے ٹھان لی تھی کچھ بھی ہو جائے میں فلموں میں ضرور جاؤں گی اور پھر باقی ہیروین کی طرح ٹی وی پر بھی آؤں گی کچھ دن گزرے کی ایک حرط انگیز واقعہ ہوا میری سہلی سمینہ میرے گھر آئی اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلی بار میرے گھر آئی تھی اسے میرے گھر کا ماحول بلکل پسند نہیں تھا میں سمینہ کو یہ کمرے میں چلی گئی اور اس سے پوچھا کہ خیریت آج کیسے میرے گھر کا چکر لگانا ہوا تو وہ خوشی سے کہنے لگی کیے سمجھو کہ تمہارا خواب سچا ہو گیا میرا ایک کزین فلموں میں کام کرواتا ہے بس تمہیں اسی سے ملاقات کروانا چاہتی ہوں یہ بتا دو کہ کس دن میرے گھر آوگی میں اپنے کزین کو بلا لوں گی اور تم اس سے مل لینا اور پھر وہ تمہیں فلموں میں کام دلوا دے گا باقی تمہارا حسن دکھانا تھا وہ سب ٹی وی چینلز والوں کا کام ہے میں تو خوشی کہ مارے اچھل نہیں لگی تھی سمینہ نے خبر ایسی سنائی تھی میں نے سمینہ سے وعدہ کیا میں بہت جلد اس کے گھر چکر لگاؤں گی سمینہ نے کہا کہ دو ہفتے بعد اس کی امہ ابا شہر سے باہر جا رہے ہیں اور دو تین دن وہاں ہی رکیں گے تم کچھ اس طرح کرو کہ اپنے امہ ابا کو منالو اور دو تین دن کیلئے میرے گھر آ جاؤ میرا کزین تمہیں سب سکھا بھی دے گا اور تمہیں کام پر بھی لگوا دے گا میں نے پھر سہلی سے کہا دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ میری امہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگی کہ کہاں جانے کی تیاری ہے میں ایک دم سے گھبرا گئی کہ امہ نے ساری بات تو نہیں سن لی میں نے امہ سے کہا کہ کہیں نہیں سمینہ کے امہ اور ابا کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو وہ گھر پر اکیلی ہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر کچھ دن کے لیے رہنے آ جاؤ امہ چوک گئی اور کہنے لگی تمہارے امہ ابا تو میں ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں سمینہ نے کہا کہ امہ ابا کسی کی آیادت کے لیے جا رہے ہیں میرا وہاں کیا کم اس لیے مجھے گھری چھوڑ کے جا رہے ہیں امہ نے کہا اس کے ابا بلکل اس کو اجازت نہیں دیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن بھر کے لیے تمہارے پاس آ جائے گی اور رات کو تم یہاں رہنے آ جائے کرنا ہمارے گھر کون سا کوئی مرد ہے میرے لیے تو اتنا ہی بہت تھا سمینہ کے چہرے پر بھی عجیب سی چمک تھی سمینہ کہنے لگی کہ بہت شکریانٹی میں ایسے ہی کروں گی کہ رات آپ کی طرف رہنے آ جاؤں گی اور دن بھر فریحہ میری طرف رہنے آ جائے کرے گی اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا میں بس اپنا خواب پورا ہونے کے لیے پورا ہونے سے ایک قدم دور تھی دو ہفتے بعد میں اپنی سہلی کے گھر گئی تو وہاں اس کا کزن بھی آیا ہوا تھا اس کا کزن تو بہت عجیب سل تھا وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا میں نے ابھی نکاب بھی نہیں اتارا تھا میری سہلی مجھے کہنے لگی اپنا یہ چہرہ تو دکھاؤ فلموں میں ایسے نکاب میں کام نہیں ملے گا اور دونوں ہسنے لگے میں نے ججکتے ہوئے کہا ججکتے ہوئے ابائے اتارا اور وہیں شاید میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا میں نے اپنا بایا اتارا تو سمینہ کا کزن میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پکڑ لی میں ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہے میں حران سی سمینہ کے کزن کو دیکھنے لگی میرا پورا جسم کاف رہا تھا تو وہ ایک دم سے تیر تیر ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسے تم فلموں میں کام کرو گی پہلے خود میں اتنا کانفیڈنس تو پیدا کرو اور پھر وہ مجھے فلموں میں کام کرنا سکھانے لگا سمینہ کے اممہ با تو اممہ با کو تین دن کی جگہ ایک ہفتہ وہاں رہنا پڑ گیا بس اس ایک ہفتے میں مجھے سمینہ کا کزن بہت اچھا لگنے لگا وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتا ہم دونوں ہسی مزاک کرتے اور وہ مجھے بہت سا کام سکھا چکا تھا ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں سب سے زیادہ کس بات کا شوق ہے میں نے کہا مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے سمینہ کے کزن دانش نے فلموں میں رول دلانے کا وعدہ کر لیا تھا مگر اس نے مجھ سے ایک شرط رکھی تھی کہ یہ کام کرنے کے لئے تمہیں میرے ساتھ بڑے شہروں میں جانا ہوگا اس کے بعد میں میں ایک دم سے چوک گئی اس کے بعد سے میں ایک دم سے چوک گئی اور پوچھا کہ یہاں رہ کر کام کرنا ممکن نہیں ہے تو میری بات پہ وہ ہسنے لگا اور کہنے لگا نہیں بڑی فلمیں بڑے شہروں میں ہی ہوتی ہیں مگر میں شہر سے دور تو نہیں جا سکتی میں نے دانش نے کہا کہ میں یہاں سے کیسے جاؤں گی میرے امہ اببہ تو کسی طرح بھی اجازت نہیں دیں گے وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو اس کی بات پر میں نے نظر جھکا کے اور ہلکا سا سر ہاں میں ہلا دیا اس نے کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں تو کیوں نہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں ایسے تو تمہارے اببہ نہ تو اس رشتے کے لیے مانیں گے اور نہ ہی فلموں کے لیے اور تم یہاں ساری زندگی ترستی رہو گے اور پھر تمہارے امہ اببہ تمہاری ایک عمر گزر جانے کے بعد ایک بڑے سے عمر کے انسان سے تمہاری شادی کر دیں گے اس نے میری زندگی کا نقشہ ایسا کھیچا کہ میں ایک دم سے کاب گئی میں نے تھوڑی دیر سوچا پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگلے دن جا کے میں اپنے گھر سے کچھ کپڑے چھپا کر سمینہ کے گھر لے آئی امہ نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ شاپر میں کیا ہے تو میں ماج سے کہنے لگی کہ اس میں میرے کچھ پرانے کپڑے ہیں سمینہ کے گھر کوئی اس کی جاننے والی آتی ہے جسے کپڑوں کی ضرورت ہے پھر اسے ہی دینے جا رہی ہوں امہ نے کہا کہ تمہیں کافی دن ہو گئے ہیں سمینہ کے گھر جاتے ہوئے آج اس سے ویدہ لے کر آ جانا کیونکہ کل سے تم اب اس کے گھر نہیں جاؤ گی میرے چہرے پر کچھ پسینے کی بھوندے آ گئیں اور میں کافتے وجود کے ساتھ ایک آخری نگاہ اپنے ماں پر ڈال کر سمینہ کے گھر چری گئی کیونکہ اس کے آگے سفر مجھے اکیل ہی تے کرنا تھا میں نے دانش کو بتایا کہ میں سب سامان تیار کر کے آئی ہوں امہ نے جو کچھ سونے کے کنگن میرے لئے سنبال کر رکھے تھے وہ بھی نکال رہی ہوں اور کچھ پیسے بھی میرے پاس موجود تھے آگے نہ جانے کہاں کہاں مجھے ضرورت پڑھنی تھی وہ میری بات سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج رات کو ہی ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور سمینہ سے کہنے لگا کہ اگر فریعہ کی امہ تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا کہ فریعہ تو یہاں پر پہنچی ہی نہیں دانش نے مجھے اپنے ساتھ بھاگنے کے لئے کہا تو میں اس کے ساتھ بھاگ گئی وہاں فلم کی شوٹنگ ہونی تھی وہاں اور بھی عورتیں تھیں لیکن مجھے صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ میرے شوہر نے میرے چہرے کے آگے گھنگر ڈال رکھا تھا اور کہنے لگا کہ ایسے ہی تمہیں ایکٹنگ کرنی ہوگی میں بھی مان گئی اس نے مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا دانش نے بتایا پہلے سین میں تم دلہن بنوگی میں سیج پر بیٹھی تھی تب ہی ایک آدمی نے گھنگر اٹھایا لیکن جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میرا شوہر نہیں تھا میں اگدم سے کعب گئی کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا اور وہاں کوئی دوسرا انسان بھی موجود نہیں تھا میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے اور بستر سے اتر کر بھاگنے کی تیاری کی جب اس نے دوبارہ سے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے بستر پر پٹک دی اور کہنے لگا زیادہ ڈراما کرنی کی ضرورت نہیں ہے جب گھر سے بھاگی تھی تب اپنی عزت کے خیال نہیں آیا جو اب اتنی پاک عزت بن رہی ہو وہ ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تمہیں یہاں بیچ کہنا جانے کہاں چلا گیا میں نے اسے کہا کہ یہاں تو فلم کی شوٹنگ ہونی تھی تو وہ اور تیز ہسنے لگا اور کہنے لگا یہی سمجھو کہ فلم کی شوٹنگ ہی چل رہی ہے تم میری دولہن اور میں تمہارا دولہ ہوں میں نے اس انسان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں ہوں تو وہ کہنے لگا یہ کوٹھا ہے اور تم ایک توایف ہو مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گالی دی ہے توایف میرے نام کے ساتھ لگنا میرے لئے کسی قیامت سے کم نہ تھا اس دن مجھے پتا چل گیا کہ میں بھگ چکی ہوں اور میرا وجود دو کوری کا کر دیا گیا تھا مجھے اپنی امہ کی وہ انتظار بھری آنکھیں میرے پاس کوئی راستہ بھی موجود نہ تھا اس رات مجھ پر ظلم اڈھایا گیا اور اس رات کے بعد میں خود سے بھی نظریں نہ ملا پائی میرا محبت پر سے بھی بھروسہ اٹھ چکا تھا مگر جو سلوک میں نے اپنے امہ اببہ کے ساتھ کیا ہوں مجھے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور مجھے ہمیشہ دنیا کی بری نظروں سے بچانے کی کوشش کی میں مہا سے بھاگ نکلی فکوٹھا جنگل کے بیچ میں تھا میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر اتنی حمد کہاں سے آئی اور میں بھاگتی رہی اس انتظار میں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے اور میں بچ جاؤں مگر میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کس شہر میں آئی ہوں مسلسل بھاگ رہی تھی کیا چانہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جیسے کوئی میری پیچھے بھاگ رہا تھا میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو میری روح کاف گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کوٹھے کے کچھ خاص بندے تھے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے میں نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا مگر ان کی دور مجھ سے زیادہ تھی اور آخر کار میں ان کے ہاتھ میں آ گئی میں جتنا تیز بھاگ رہی تھی وہ اس سے کئی زیادہ تیز بھاگ رہے تھے اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا مجھے پھر سے کوٹھے میں دو واپس لے جایا گیا وہاں کی مالکین نے مجھے دوبائی بھیج دی اور میں ہر وقت روتی رہتی اور اپنے امہ اببہ کو یاد کرتی رہتی ایک بات تو میں سمجھ چکی تھی کہ یہ جو دکھ میں نے اپنے ماں باپ کو دیا تھا اس کا خامی اعظم مجھے ساری زندگی بھوکتنا تھا میں بس اپنے ماں باپ سے ایک بار مل کر اور ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی دوبائی میں میں کئی سال رہی اور پھر ایک دن وہاں پر ایک مہروان آدمی آیا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری دعائیں قبول ہو گئیں میری معافی قبول ہو گئی میں نے اس آدمی سے ہر بار کی طرح گزارش کی مجھے یہاں سے نکال لو میں یہاں کی نہیں ہوں میں انڈیا واپس جانا چاہتی ہوں میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس انسان کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور پھر نہ صرف میرے ساتھ انڈیا تک آیا بلکہ میرے گھر تک بھی مجھے چھوڑنے آیا لیکن گھر پہنچتے ہی ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی میرے امہ ابا وہ گھر چھوڑ چکے تھے آخر وہ لوگ رہتے بھی کیسے اتنی بدنامی کے بعد کوئی کیسے وہاں رہ سکتا تھا میں نے اپنے ساتھ والی پڑوسن سے پوچھا تو وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم جیسی بیٹی خدا کسی کو نہ دے تمہارے دھوکے نے تمہارے باپ کی زندگی نگل لی اور تمہاری ماں کو مجبوراً تمہاری نانی کے یہاں جانا پڑا اتنا سننا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواظ میں نہ رہی مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک ہسپٹل میں تھی اور وہ ہی آدمی جو مجھے دبائی سے انڈیا لائے تھا وہ میرے ساتھ تھا اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہم تمہاری نانی کے یہاں جائیں گے کسی طرح بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی دو دن ہسپٹل میں رہنے کے بعد میں اپنی نانی کے ہاں چلی گئی میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکٹایا میری اممہ بہار آئی اور مجھے دیکھتی چوک گئی حیرانگی سے کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد غصے انہوں نے غصے سے میرے موں پر دروازہ بند کر دیا میں روتی رہی چیکتی رہی اور دروازہ کھٹکٹاتی رہی مگر میری اممہ نے میری ایک نہ سنی میں وہیں روتے ہوئے بیٹھ گئی میرے ساتھ آنے والے انسان نے مجھے بہت حسلہ دیا مجھے حمد دی اس کا نام دلدار تھا دلدار نے مجھ سے کہا کہ اممہ جلد مان جائیں گی وہ تمہاری اممہ ہے وقتی غصہ ہے مگر اتر جائے گا وہ حق رکھتی ہیں غصہ کرنے کا جو انہوں نے تمہارے جانے کے بعد برداشت کیا وہ بہت مشکل تھا دلدار نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس جگہ پہنچی کیسے میں نے اسے ساری کہانی بتا دی اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم شادی شدہ ہو میں نے دلدار کو کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ اس نے مجھ سے نکاہ بھی کیا تھا مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ ایک دھونگی انسان تھا جس نے شادی بھی مجھ سے چوٹی کی ہوگی دلدار نے بھی سمجھداری سے ہاں میں جواب دی اور مجھے وہاں سے لیے چل پڑا اور کچھ دوری پر ایک گھر کی رائے پر لیا جہاں مجھے رکھا ایک کمرے میں دلدار اور دوسرے کمرے میں میں رہا کرتی تھی کچھ دن گزرے کی دلدار گھر پر ایک مولوی اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے آیا میں حیرانی سے دلدار کو دیکھنے لگی اس نے کہا کہ میں اتنا وقت تمہیں تمہیں اپنے ساتھ ایسے نہیں رکھ سکتا تمہیں مجھ سے نکاہ کرنا ہوگا میں نے حیرانی سے دلدار کو دیکھا اور کہا کہ مگر میرا نکاہ تو پہلے ہی دانش سے ہوا ہے دلدار مسکرانے لگا اور کہنے لگا نکاہ تک نہیں ہوتا جب تک دونوں اس نکاہ پر راضی نہ ہو اور اتنے سال وہ تم سے دور رہا ہے اتنے وقت میں تو نکاہ ٹوٹ جاتا ہے میری مولوی صاحب سے بات ہو چکی ہے اب وہ ہم دونوں کا نکاہ کروائیں گے دلدار نے مجھ سے میری رضا مندی پوچھی لیکن میں اس نکاہ کے لئے راضی نہیں تھی دلدار بہت اچھا انسان تھا میں اس کی زندگی کیسے برباد ہونے دے سکتی تھی میں ایک تواعف تھی اور وہ ایک اچھا انسان تھا میں نے دلدار سے کہا کہ دلدار میں تو ایک تواعف ہوں اور میں تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں میں بھی کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوں مگر ہم دونوں مل کر اپنے گناہوں کی نیکی میں بدل سکتے ہیں ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں میں اس کی اتنی اچھائی پہ حران تھی میری آنکھوں میں آسو آئے تھے میں نے خوشی سے اسے نکاح کیا اور دلدار کے ساتھ رہنے لگے کچھ وقت گزرا کہ دلدار مجھے لیے پھر سے نانی کیاں چلا گیا اور اس بار اس نے خود آگیا کر دروازہ کھٹ کھٹایا اممہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا دلدار نے ان کا دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اممہ ہمیں ایک موقع تو دیں ہماری بات سن لیں اممہ نے غصے سے بری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ہمیں گھر میں آنے کی اجازت دے دی میں گھر میں آتے ہی اممہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اممہ سے کہا کہ مجھے ماف کر دیں مجھ سے جو گناہ ہوئے وہ ناقابل معافی ہیں میں اس وقت اندھی ہو گئی ہو گئی تھی لیکن جو میں نے گناہ کیا مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملی میں نے بہت بڑا خامیازہ بھکتا ہے اب مجھے ماف کر دیں میں سکون کی زندگی جینا چاہتی ہوں اور دیرے دیرے میں نے اممہ کو ساری سچائی بتا دی اممہ تو میرے موں سے اتنی درد بھری سچائی سن کر خوب روئیں اممہ نے کہا مجھے اس بار میں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی تکلیف سے گزر کے آئی ہو اممہ نے مجھے کھلے دل سے ماف کر دیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگیں مگر میں نے اممہ کو بتایا کہ دلدار نے مجھ سے شادی کر لی ہے اب مجھے اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے اممہ نے دلدار کو بہت پیار دیا دلدار اممہ کو بہت پسند آئے تھے دلدار نے ماں سے وعدہ کیا کہ میں فریہ کو آپ سے ملواتا رہوں گا آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب آپ کے بیٹی آپ کے پاس ہی رہے گی میں ہر دوسرے دن اممہ سے ملتی اممہ کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھی جو میں بھی اکثر ان کے ساتھ مل کر کروا دیتی ان سب میں دلدار نے ہمارا بہت ساتھ دیا میں اکثر دلدار اور دانش کا مقابلہ کرتی تو دلدار کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا مجھے جو سزا ملی اس میں صبر کرنے کے بعد مجھے صبر کے پھل میں دلدار جیسا انسان ملا جو میری کسی نیکی کا صلح تھا جب ہم ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے مگر ماں باپ کی خاموشی عرش تک جاتی ہے اور ماں باپ کا دل دکھانے والوں کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو میرا ہوا خدا سب کی عزت کو محفوظ رکھے اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا تابدار بنائے تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری کہانی اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور میری اچھی چکانیاں سننے کیلئے میرا چینل سبسکرائب کریے گا تھنکس وار واشنگ